السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلام اکٹیو پر امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے ایک طرف ملک بھارت میں اندھ بھکتوں اور ایک خاص گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو وہیں پر کچھ لوگ محبت کی دکانیں چلا رہے ہیں کرناٹاکہ کے انتخابات آپ حضرات نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کوشش کر اڈالی لیکن ناکام رہے کیونکہ محبت کی دکان چلانے والے بہت سارے لوگ ہیں جس کی وجہ سے نفرت ہار گئے اور محبت جیت گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویرل ہو رہا ہے ٹویٹر پر ایک ساریف نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہو لکھا کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک سوامی اپنے بچے کے ساتھ سڑک پار کر رہے تھے کہ اچانک بیمار ہو کر نیچے گر جاتے ہیں اور اسی درمیان ایک مسلمان جوڑا بائیک پر سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہے تو جو دیکھتے ہیں تو فوراں آ کر اس بچے کو لے لیتے ہیں اور اس بیمار آدمی کو اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرین اکرم اس طرح سے ویڈیو اس کیپشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے کہ ایک ہندو سوامی اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہوتا ہے راستے میں بیماری کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے بعض لوگوں کو بائیکی شکایت جس کو کہا جاتا ہے مرگی کا دورہ پڑھنا جس کو کہا جاتا ہے تو اس طرح سے انیچے گرتا ہے تو اس بچے کو ایک مسلم جوڑا جا رہا ہوتا ہے اس بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور ایک عورت اس بیمار شخص کو جو مرگی کا دورہ پڑھنے کے بعد جس طرح کی حرکت کی جاتی ہے اس طرح کرتی ہے حالانگہ یہاں ایک بات غلط ہے کہ مرد آدمی کو اس سوامی مرد کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھا بہرحال دوستو یہ مسلمانوں کی بڑا دل ہے کہ مسلمان جس طرح سے بھی ہوتے ہیں جہاں سے بھی گزرتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کو درست کرنے کی اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں شفا تو یقینا اللہ رب العزت کی ہاتھ میں ہے لیکن بندوں کو اللہ تعالی نے ذریعہ اور سبب بناتے ہیں تو اس طرح سے ہندو اور مسلمانوں کی جو ایک جہتی ہے وہ آج بھی بائقی ہے لیکن بہت سارے فتنہ پرور لوگ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کے معلے میں آپ کی کہہ رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میں ہوں محمد شجع الدین ناظرین آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت عطب نبوی کا بہترین مسکہ ہے اگر آپ اپنی علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گیارنٹی کے ساتھ ہر مہنے پندرہ سے پچیس ہزار روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں نو آٹھ نو زیرو نو چھے تین سات پاس سات میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فورڈ پروڈاس پرائیویل لیمیٹیڈ مالگاؤں انڈیا